موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ہیدر آباد ایکو منفیکشننگ کے لیے موضوع مقام آدھی بٹلا میں ایرو سپیس کمپنی کا افتیٹا دفاعی منفیکشننگ ادارہ خائم کرنے کے ٹی آر کی مرکز سے درخواست کے ٹی آر کی تنخیدوں کا آئندہ سے جواب دے کر اپنی حیثیت کو کم نہیں کروں گا کانگریس اختیار میں آنے کے بعد ٹی آر ایس ختم ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر جانا رڈی کا دعوی جارہ سال اخلطی بہبود کے بجٹ میں صرف چھ سو ساٹھ کروڑ روپے ہی قرض بجٹ کو مکمل خرج کرنے حکومت کا دعویٰ کھوکلا تین سو کروڑ روپے کے بلز مہت میں فانانس میں زیر التوا اور آٹھمی جماعت کی طالبہ کی اسمت رزی کا حبیب نگر میں شرناک واقعہ چھتر سالہ درندہ شخص گرفتار سرکھیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاستی وزیر کیٹی راماراؤ نے کہا ہے کہ دفاعی شعبے کے سامان کی تیاری کے لیے حیدرباد انتہائی موضوع مقام ہے رنگاریڈزلے کے آدھی بٹلا میں تیرہ اکر پر دو سو کروڑ روپے کی لاغت سے ٹاٹا بوئنگ ایرو سپیس فیسلیٹی کی افتتاح کے موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تحقیق اور ایجاد پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ہیدرباد میں تین ایرو سپیس پارک ہیں ہیدرباد میں اپاچے ہیلیکوپٹرز کے پرزے تیار کیے جا رہے ہیں مستقبل میں مکمل جہاز بھی تیار کیے جانے کی انہیں امید ہے کیٹی آر نے کہا کہ ہیدرباد منفیکشنگ کے لیے موضوع مقام ہے کیٹی آر نے مرکزی وزیر دفاع نرملا سیتا رامن سے ہیدرباد میں دفاعی منفیکشنگ مرکز خائم کرنے کے لیے تاؤن کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ دوسری مشہور کمپنیاں بھی ہیدرباد کا رکھ کر رہی ہیں ٹاٹا کمپنی کے رتن ٹاٹا بھی اس موقع پر موجود تھے اپوزیشن لیڈر جانہ رڈی نے کہا ہے کہ مستقبل میں وہ کیٹی آر کی تنقیدوں کا جواب نہیں دیں گے میڑا سے بات کرتے ہوئے جانہ رڈی نے کہا کہ جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کو ان کی بات رکھنے کا حق ہے حکومت کرنے والی جماعت اپنی کارکردگی بیان کرتی ہے اپوزیشن جماعتیں حکومت کی خامیوں کو منظر عام پر لاتے ہیں لیکن ٹی آر ایس کی قیادت اور ان کے قائدین اوچھی زبان بیمانی باتیں اور شخصی ریمارک کرتے ہوئے دوبارہ اختدار حاصل کرنا چاہتے ہیں کیٹی آر کی بیان بازی کی مضمت کرتے ہوئے چانہ رڈی نے کہا کہ وہ آخری بار کیٹی آر کا جواب دے رہے ہیں اس کے بعد وہ کبھی بھی ان پر یا کانگریس پارٹی پر کیٹی آر کے ریمارکس کا جواب نہیں دیں گے ایک سوال پر چانہ رڈی نے کہا کہ کانگریس اختدار میں آنے کے بعد ٹی آر ایس ختم ہو جائے گی اس لیے کانگریس کے اہم خائدین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو بھول کر اوچھی زبان استعمال کر رہی ہے کانگریس نے جو امارت تعمیر کی تھی اس پر صرف پینٹ ہاؤس تعمیر کرتے ہوئے پوری امارت خود تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا چا رہا ہے ریاستی اسملی کے بجٹ اجلاس کے لیے دس دین باقی رہ گئے ہیں حکومت بجٹ کی تیاریاں تیزی سے مکمل کر رہی ہے آئندہ مالیتی سال حکومت کا آخری بجٹ ہوگا اس لیے حکومت اس بجٹ کے ذریعے عوام کو خوش کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے آئندہ مالیتی سال کے لیے ایک لاکھ اسی ہزار کرو روپے کے خریب بجٹ پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق علاہدہ ذرائع بجٹ اور امدادی اسکیم کے ذریعے کسانوں کو خوش کیا جا سکتا ہے آسرا وظائف میں اضافے کا امکان ہے موجودہ ایک ہزار روپے کے وظیفے کو پندرہ سو روپے کیا جا سکتا ہے معذرین کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے حالی میں سنگرنی کلریز کے ملازمین کو پانچ لاکھ روپے بیمائی اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کے علاوہ شادی مبارک اور کلیان علشمی اسکیم کو بھی ایک لاکھ روپے کرنے حکومت کا منصوبہ ہے گرادویشن مکمل کر کے تین سال کا عرصہ ہونے والے بیروزگار نوجوانوں کو دو تا تین ہزار روپے بھتتا دینے کا بھی حکومت منصوبہ رکھتی ہے جو اسکیمیں جس سے عوام کا راستاللق ہوتا ہے اس پر خصوصی توجہ تھی جائے گی دوسری طرف جالیہ سال اخلیتی بجٹ مکمل خرش کرنے کا حکومت کا دعویٰ پھر ایک بار کھوکلا ثابت ہوا ہے جاریہ بجٹ کا سال ختم ہونے کے لیے ایک ماہ کا وقت بچا ہے لیکن اب تک ایک ہزار دو سو سات کروڑ روپے کے منجملہ چھ سو ساٹھ کروڑ روپے ہی خرش کیے گئے ہیں تین سو کروڑ روپے کے بل محکمے فینانس میں زیر التواہ ہیں دس دن قبل نایب وزیرالہ محمد محمود علی نے تمام محکمے جات کے ساتھ اجلاس طلب کیا تھا اس اجلاس میں محکمے فینانس کے سیکرٹری نے شرکت نہیں کی تھی نایب وزیرالہ نے بتایا تھا کہ دوسرے ہی دن سیکرٹری کو طلب کرتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا لیکن وزیرالہ کے سیار کی ہمشیرہ کا انتخال بہانہ بن گیا اور پھر اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا اس کے بعد نہ تو اجلاس طلب کیا گیا اور نہ ہی محکمے فینانس کے سیکرٹری کو نایب وزیرالہ نے کوئی ہدایت دی ہے ایسا لگتا ہے کہ نایب وزیرالہ اجلاس طلب کرنے کے بوجود بھی فینانس سیکرٹری نے کوئی توجہ نہیں دی اقلیتی بحبود کے کسی بھی شعبے کے لیے بجٹ چاری نہیں کیا گیا ہے بجٹ کے آخری مہینے میں فنڈ چاری کرنے کے لیے امکانات محوم نظر آتے ہیں اس بار بھی ایسا لگتا ہے کہ اقلیتی بحبود محکمے کا نص بجٹ زائے ہو جائے گا ستم بالا ستم یہ ہے کہ آئندہ مالس سال کے لیے جو ہزار کروڑ روپے سے زائد کے بجٹ کی تجویز پیش کی گئی ہے لیکن یہ صرف اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جانے والا عمل ہی کہا جا سکتا ہے ریڈا سوا کے مجبوزہ انتخابات کے لیے تلنگانہ سے مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا گزشتہ چند دنوں سے راجہ سبا کی تین نشیستوں کے لیے امیدواروں کی قطیعت کے سلسلے میں سرکرمیاں تیز ہو گئی ہیں تینوں نشیستوں پر ویلما یادو اور اسی طبقے کو موقع دے جانے کا وزیرالہ نے فیصلہ لیا ہے لیکن ان طبقات میں سے کسے ٹکٹ دیا جائے گا اس پر تجسوس پر قرار ہے وزیرالہ کے خریب رشتدار سنتوش کمان جو پارٹی کے سیکرٹی ہیں ان کے نام کو قطیت دے جانے کی بھی تلا ملی ہے ویلما طبقے سے رامش و رو مضبوط دعویدار سمجھے چاہ رہے ہیں یادو اور اسی طبقے سے امیدوار کو لے کر لیکن الچھن پائی جاتی ہے اطلاعات کے مطابق یادو طبقے سے راجہ یا یادو جیپال یادو یا پھر ریاستی وزیر ٹیسٹ نواز یادو کو بھی امیدوار پنایا جا سکتا ہے حروق نسملی ریونت رڈی نے کہا کہ راجہ سبا کے انتخابات میں جہدکاروں کے خاندان سے امیدوار پنایا جائے میڈا سے غیررسمی بات کرتے ہوئے ریونت رڈی نے کہا کہ اکثریت کی بنیاد پر ٹی آر ایس صرف دو نشیستوں پر کامیاب ہوگی تیسری نشیست منحریف ارکان کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ راجہ سبا کے لیے وزیرالہ نے اپنے ہی خاندان کے فرض سنتوش کو موقع دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے سوال کیا کہ کیا کیسی آر اپنے خاندان کو اہدہ دینے کی وسیعت لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سنتوش کمار کو ٹکٹ دینا جہدکاروں کی توہین ہے اگر کیسی آر جہدکار کے خاندان سے ٹکٹ نہیں دیں گے تو کانگریس مقابلہ کرے گی اور جہدکاروں کے خاندان کے کسی فرد کو امیدوار پنایا جائے گا خائدہ مدلیس اکبر الدین رویسی نے بلدی ڈیویجن للی طباق کا دورہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کی تجاویز و انماندگی پر منظور کروا گئے اکیس کروڑ سینٹیس لاکھ روپے کے ترقیاتی کا مقفتتہ جام دیا مخامی مجلسی ذمہ داروں سرگم کارکنوں عراقی نے بلدیا اور مطالعہ خارق نے بلدیا محمد علی شریف آزن کے ہمرا خائدہ مجلس نے اکبر نگر میں نالے کی توسی باکس ٹرین کلوٹ اور دیوار کی تعمیر کے نو کروڑ چھالیس لاکھ روپوں کے پروجیکٹ کا آقاس کیا اس کے بعد فتح شاہ نگر بھائیہ لال نگر رزا نگر کمار واری کالونی محمد نگر اور اکبر نگر میں بلدیا اور وارٹر ورس کے مشترکہ گیارہ کروڑ تریہ سی لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کفتتہ انجام دیا گیا مخام عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی جنہوں نے قائد مجلس کا پرجوش استقبال کیا اور کسرس سے گل پوشی کی کل ہر مجلس اتحاد المسلمین کا ہی سرزمین دکن کا ایک ایسا سیاسین قلاب ثابت ہوا جس نے ہندوستان میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ پچھڑے پسواندہ اور دلیتوں کو سیاسی سماجی و معاشی طور پر باقتیار بنانے کا راستہ فرام کیا ہے دو مارچ انیس سو اٹھاون کو فقر ملت مولوی عبدالواحد اویسی نے احیاء مجلس کے ذریعے جس سیاسی سفر کی شروعات کی تھی اس کو سالہ رمیلت الحال سلطان صلی اللہ علیہ وسی کے بعد بیرسر عبدالواحد اویسی اکبردین اویسی اپنے رفقہ کے ساتھ آگے پڑا رہے ہیں احیاء مجلس کی ساٹنی سالگرہ کے موقع پر پیش ہے فور ٹی وی کی ایک ریپورٹ قوموں کی ترقی میں قیادت کا اہم کردار ہوتا ہے جس طرح کسی قاندان کی ترقی میں سرپرس کی حیثیت سے جو قیادت اُبھرتی ہے اسی طرح قوموں کے نشب و فراز بھی اکفال لیڈرشپ سے معنون ہوتے ہیں ریاست حیدرباد ہندوستان کی سب سے خوشحال متوول اور بڑی ریاست تھی ملک کی تقسیم اور آزادی تقریباً تین لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے ان کی ارازیات چھین لی گئیں سرکاری ملازمتوں سے انہیں نکال دیا گیا مسلمان سر پر ٹوپی جسم پر شیروانی پہن نہیں سکتے تھے ان حالات میں مسلمانوں کی ٹوٹی پوٹی ہمتوں کو جلا بخش نے دکن کے ایک معنیاز فرزن مولوی عبدالوحد اویسی جی نے فقر ملت کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی آواز بلن کی حیدرباد ریاست کی مسلمہ جماعت مملکتی اتحاد المسلمین پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی اس کے صدر صدیق دکن خاسم رزوی کو جیل میں بن کر دیا گیا فقر ملت نے دو مارچ انیس سو اٹھاون کو مدلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ جماعت ہندوستان کے آئین دستور کے مطابق اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی فقر ملت کی آواز پر لبے کہنے اپدا میں مسلمان کتراتے رہے انہیں خوف تھا کہ کہیں ان کے ساتھ دوبارہ پولیس ایکشن نہ ہو جائے فقر ملت نے ہار نہیں مانی باوجود مشکلات کے انہوں نے لوگوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا لوگ آتے گئے اور ان کے جلسوں میں عوام کی تعداد بھی بڑھنے لگی مجلس کی مقبولیت کو دیکھ کر فقر ملت کو حکومت نے جیل بھیج دیا انہیں لالچ دیا گیا در آیا دھمکایا گیا لیکن عظم حوصلے کے پیکر فقر ملت ڈٹے رہے انہوں نے انیس سو ساٹھ میں بلدیا کے انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے مجلس کی انتخابی سیاسی عمارت کی بنیاد رکھی اس کے بعد سے آج ساٹھ سال کا عرصہ ہو رہا ہے ان ساٹھ سالوں کے اندر مجلس نہ صرف حیدرباد بلکہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں پچھڑوں و پسمانہ توقعات کی آواز بن چکی ہے فقر ملت کے اس سیاسی سفر میں ان کے جمع سال فرزن جناب سلطان صلی اللہ علیہ وسی کا اہم خیادتانہ کردار رہا جنہیں عوام سالہ رمیلت کے نام سے یاد کرتے ہیں سالہ رمیلت نے انیس سو بانسٹھ میں انتخابی سیاست میں خدم رکھا اور پھر انہیں کبھی مل کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی سالہ رمیلت کا آنتبہ دیج اسمبلی میں داخلہ ایک انقلابی تبیلی ثابت ہوئی انہوں نے اپنے حد کی باعثر شخصیتوں اور وزراء کو شکست دی وہ انیس سو چوریاسی تک ریاستی اسمبلی میں اپنے پارٹی کی رفعہ کے ساتھ نماندگی کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ پہنچے جہاں وہ دو ہزار چار تک مسلسل اس بڑے ایوان کے رکون رہے سیاسی و انتخابی حکمت عملی مسلمانوں کو سیاسی طور پر باقتیار بنانے کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ پیشاورنا تعلیمی داروں دواخانوں اور بینک کا جال بچھایا ہندوستان کی تاریخ میں مجلس کی ان قدمات کی کوئی دوسری سیاسی جماعت مثال پیش نہیں کر سکتی مجلس کے مخالفین ہر دور میں اس قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے بابری مزید کا مسئلہ ہو کہ مسلم پرسنلہ کے معاملات مجلس کی قیادت نے سارے ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کی سالہ رہ ملت کی سزیم سیاسی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے مجلس کے موجودہ صدر بیرسر آسد الدین اویسی نے مسلمانوں و دیگر پچھڑوں کی ترقیقہ جو بیڑا اٹھایا اس کے باعث مجلس آس سارے ہندوستان میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہے بیرسر اویسی کے ساتھ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حدرابادی قیادت کو جس طرح اس سے کام بخشا یہ بھی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے تیلنگانہ و آنتا پردیش کے علاوہ کرنٹک میں آنتا پردیش بیہار اتر پردیش ٹاملناڈو مغرب بنگال میں مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے مخالفین آج بوکلاہٹ کا شکار ہیں بابری مزید کی شہادت کے بعد مجلس کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ان حالات میں سالہ رمیلت کے ساتھ بیرسر اصد الدین اویسی اکبر الدین اویسی اور ان کی رفقہ نے جو کردار نبھایا اس کے باعث مجلس مظلوم طبخات کی آواز بن گئی بیرسر اویسی نے انیس سو چورانوے میں ریاستی اسملی میں دو میادن تک نمائدگی کی اور دوہزار چار سے سالہ رمیلت کی زندگی میں وہ پارلمنٹ کے ایوان پہنچے اور آج بھی وہ اس عظیم ایوان میں مظلموں کی ترجمانی کر رہے ہیں اکبر الدین اویسی نے انیس سو نینانوے میں پہلی بار ریاستی اسملی میں قدم رکھا اور وہ متحدہ آندھرا اور اب تیلنگانہ اسملی میں ایک ٹھوس و جری موقع فرکتے ہیں مجھستہ ماہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے چھبیسویں ادلاس عام کا جس کامیابی کے ساتھ مجلس کی قیادت نے خسن و انسرام کیا اس نے بھی ایک تاریخ بنائی ہے آج حیدرباد کی ترقی اس قیادت کی موثر نماندگی و جہد مسلسل کا سبب ہے حیدرباد ملک بھر میں پچھڑے عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے مجلس کے احیاء کے ساٹھ سال حیدرباد کی تاریخ کا ایک ایسا روشن پہلو ہے جس کے ذریعے اس قطعے کے ایک نیک مستقبل کے خطوط وضع کیے جا سکتے ہیں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی ساٹھ سال کی تکمیل پر دو مارچ برز جمعہ داروسلام میں رسم پرچم کو شائع اندام دی جائے گی صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی پرچم کو شائع اندام دینے کے بعد خصوصی خطاب کریں گے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کا بھی خطاب ہوگا جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں مجلس کے محتمال عمومی سید احمد پشا خادرین نے جائزہ لیا ہے داروسلام میں اس موقع پر بڑے غباریں آویزان کیے گئے ہیں ان غباروں پر مجلس کے سابق خضر الحاصل سلطان صلی اللہ علیہ وسی مرہوم صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی خائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ مجلسی آرہکین مقرنہ کی تصاویر بھی موجود ہیں مجلس کے محتمال عمومی سید احمد پشا خادرین نے مجلس کے صدور و محتمالین اور کارکنوں سے صبح ساڑھے نو وجہ داروسلام پہنچ جانے کی درخواست کی ہے ایہ کلین ملیس اتحاد المسلمین کے ساٹھ سال کی تکمیل کی مسررت میں کل بتاریخ دو مارچ بوقت دس بجہ دن بمقام داروسلام رسم پرچم کشائی بدست نقیب ملت علاج بیرسٹر اسود دین اویسی صاحب صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین اور اکنے پارلیمنٹ انجام پائیں گے اور خطاب فرمائیں گے اس پرگام میں حبیب ملت آل جناب الہاج اکبر الدین اویسی صاحب خائد مقننہ ملیس اتحاد المسلمین کا خصوصی خطاب ہوگا کلین ملیس اتحاد المسلمین کے احیاء سے لے کر ساٹھ سال کے طویل عرصے میں ملیس اتحاد المسلمین کے جہاں پر ایک سبر آزمہ نامسائی حالات کا منجلس کو سامنا کرنا پڑا مہی پر ملیس اتحاد المسلمین نے مختلف میدانوں میں بے شمار کامیابیاں حاصل کر کے ایک ریکارڈ خائم کیا ہندوستان کے سرزمین پر اپنا منفرد مقام رکھنے والی ایک سیاسی جماعت جو مسلمانوں کے ملی مسائل کے ایک سوئی کے لیے تعلیمی میدان میں معاشی میدان میں ہر میدان میں خدمات انجام دیتی جا رہی ہے اس نوعیت کی جماعت آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئیں گی اور اس منجلس اتحاد المسلمین کے جشن تحسیس کی تقریب کل دار السلام میں منقید ہوگی میں عامیت المسلمین سے اور خصوصا منجلس کے محبان منجلس صدور مہتمدین کارپیٹر عراقین اسیملیے سب سے میری اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کل ساڑھے نو بجے تک دار السلام میں پہنچ جائیں ٹھیک دس بجے رسم پر چمکشائی انجام پائیں گی بدست نقیب ملت بیرسوہ سعودین وصی صاحب اور حبیب ملت اکبر الدین اس حساب کا خصوصی خطاب ہوگا جمعے کے پیچے نظر اس پرگام کو قبلت نماز جمعہ اختتام کو پہنچنا ہے اس لیے ساڑھے نو بجے تشریف لائے اور جلسے جلس اس پرگام میں شرکت کرے اور اس پرگام کو ایک تاریخی حیچے سے کامیابی سے ہم کنار کرے اور یہاں تمام دار السلام میں انتظامات مقمل ہوئے ہمارے قریب نگر کے جناب احمد حسین صاحب جو بہت ممبر ہے ان کی جانب سے رحمت اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور جشن تاسیس کے موقع پر ہمیشہ تشریف کے لیے پبلیسٹی کے لیے یہ غباریں چھوڑے جاتے ہیں ملون اور اس کا بھی ابتتاہ ہوا درگا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وسلم کے گدی نشین پیر سید محمد بشیر الدین چشتی مولانا مفتی سید سکندر علی چشتی جائپور احیاء مجلس کے ساٹھ سال کی تکمیل کے سلسلے میں حیدرباد آئے ہیں وفت نے مجلس کے ساٹھ سال جشن کی مجلسی ارکان مخرنہ کا مبارک بات دی ارکان مخرنہ کی گلپوشی بھی کی گئی مولانا شجاہدین افتخاری حقانی بادشاہ بھی اس موقع پر موجود تھے ارکان سمنی نام پر لی جعفر حسین میراج نے ویجین اگر کالونی جیچ ایم سی کامپلیکس میں سومنگ پول کرتیتہ انجام دیا سمر قیم کے تحت اس سومنگ پول کرتیتہ عمل میں آیا ہے صبح چھے تا آٹھ بجے چھوٹے بچوں کے لیے دو پہر تین تا چار بجے خواتین اور سے پہر چار تا سات بجے عام افراد کے لیے سومنگ پول کھلا رہے گا سومنگ پول میں پانچ کوچ کی قدمات بھی دستیاب رکھی گئی ہیں رکنہ سمنی جعفر حسین میراج نے بتایا کہ مجلس صحت اور کھیل گود میں ہمیشہ آگے رہی ہے وخامی رکنہ بردیاب حمد زفر خان اور سپورٹس ڈیریکٹر پریمراج کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے گلزار ہوز اور چارنار کے جیولرز کی جانب سے ان کی دکانوں کے روبرو ٹھیلا بندی والوں کو جگہ فرام کرنے کے قلاب احتجاجی دھرناتی آ گیا احتجاجی جیولرز نے بندیا کو بتایا کہ جیہ چمسی اور سیاسی پارٹیاں اس سلسلے میں ان کی دکانوں کے روبرو ہاکرز کو جگہ لوٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کاروبار پر برا سر پڑھ رہا ہے تاجرین کا کنہ تھا کہ ہاکرز کو جگہ فرام کرنے کی وجہ سے ان کی دکانیں چھپ گئی ہیں اور گھاکوں کے لیے راستہ بھی نہیں رہتا ہے اس موقع پر احتجاجیوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے ہاکرز کو کسی اور جگہ منتخل کرنے کا مطالبہ کیا بسورت دیگر وہ اپنی دکانیں بن کر کے حرطال کریں گے انڈیا لائرز اسوسیشن اور لائرز فورم فور سوشل جسیس کی جانب سے ہائی کورٹ کے پاس دھرنا دیا گیا احتجاجی وقلانے میڈا کو بتایا کہ جیجز کے تخریرات میں اس سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتوں کو شامل کیا جائے انہوں نے بتایا کہ کولیگم سسٹم کی وجہ سے مسکرہ طبقات اور درجہ فری سفرات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے ہوئے اس میں تبدیل کی جائے انہوں نے سپریم کورٹ کی ایک بینچ کو ہیدر آباد میں خائم کرنے کے علاوہ فورٹی ون سی آر پی سی کو برخواست کرنے کا مطالبہ کیا احتجاجی وقلہ پلیکارٹ سامنے ہوئے تھے اور نارے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہم ابھی تک سپریم کورٹ میں دیکھ رہا ہوں اور ہائی کورٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو جججز سے ابھی تک ہائیر کیسے فارورڈ کیسے بھی ہے ان لوگوں سے پوچھے تو اندر اندر پریزیڈنٹس آئے تو بھی ان لوگ بھی آچھے آتے جججز آئے تو بھی ان لوگ ہی چھاتے اور پولٹیکل انفلینس زیادہ ہے جو جججز ہونے کے بعد ان لوگوں کا جو رشتہ دار رہتا ان لوگوں کا جو لوگ رہتا ان لوگوں کے اندر اندر نام لکھ کے بیز رہے ان لوگوں کیوں آئیسا کر رہے ہیں ہم سوچا ہمارا جو ریپریزیٹیشن صحیح ہے تو ہمارا جو 85% ہے وہ 85% میں ہمارا 1% بھی ادھر شامل نہیں ہے اس لئے ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں ابھی تو سپریٹ ہائی کورٹ کے لیے ہم لوگ ہاں ڈیمینڈ کر رہے ہیں وہ یہ صاف ہے اور جججز کا بھی باقی 65 میں 25-25 بڑھتی ہو گئے اور ریمیننگ ہے ان لوگوں میں کمپلسری رول آف ریزرویشن کمپلسری شام کے شہر مشقی گوتا میں ایران اور روس کے احمایات کیافتہ صدر بشورست کی فوج کی طرح سے دھائے جا رہے مظالم کے خلاف مہدی پٹنم کے پاس احتجاجی دھرنا دیا گیا احتجاجوں نے بتا کہ آیدین سینکنوں شامی بچے ضعیف اور نوجوان بمباری میں ہلاک ہو رہے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں انہوں نے ہندوستان کے مام سے شامی عوام کے لیے دعاوں کی درخواست کی حبیب نگر پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے آغاپورے میں آٹھنی جماعت کی طالبہ کی اسمت رزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق آغاپورا ناس ریسیڈنسی کے ساکین چھتر سالہ عبدالوحاب کے خلاف حبیب نگر پولیس ٹیشن میں کم سن لڑکی کی اسمت رزی کے الزام کے تحشی کائیت تچ کرا گئی ہے بتا گیا کہ متاثر لڑکی کی ماں عبدالوحاب کے گھر میں ملازمت کیا کرتی ہے ان کی بیٹی بھی عبدالوحاب کے گھر اپنی ماں کے پاس اکثر جا کرتی تھی بتا جا رہا ہے کہ عبدالوحاب نے غریب و معصوم لڑکی کو چوکلیٹ چپس اور دوسری چیزوں کا علالہ دیکھ کر اس کا متواتر جنسی استحصال کیا لڑکی کے صحت اور جب اسے پیٹ میں درد ہونے لگا تو والدین اسے لے کر دوہ خانے چلے جوئے اس پہ بعد یہ سنسنی قیز انکشاف ہوا کے لڑکی حاملہ ہو چکی ہے متاثر لڑکی کے والدین نے فوری حبیب نگر پولیس ٹیشن سے رجوع ہو کر شکایت درچ کروا دی پولیس نے وہاں کو حراست ملتے ہوئے متاثر لڑکی کو تیبی جانچ کے لیے بھیج دیا ہے عبدالوحاب پر تین سو تیر پن اور پاک سو ایک کے تحت مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے قضار ونسطلیپورہ میں بیوی کا ختل کرنے کے بعد شوہر فرار ہو گیا پولیس کے مطابق قدار پیٹ تانڈے سے تعلقنے والے سندیپ اور رانی میاں بیوی کچھ عرصے سے ونسطلیپورہ میں مقیم تھے سندیپ آٹھو ڈریور تھا جبکہ رانی خان کی ہسپٹل میں ملازمت کر رہی تھی اس جوڑے کو چھ سال لڑکی اور چار سالہ لڑکا بھی ہے کچھ جنوں سے سندیپ اور رانی میں چھکڑا ہو رہا تھا سندیپ روز شراد نوشی کر کے رانی کو زدو کوپ کیا کرتا تھا چار سمی کی رات بھی دونوں کے درمیان چھکڑا ہوا اور سندیپ نے رانی کا گھڑا گھوٹ کر ختل کر دیا اور اپنے لڑکے کے ساتھ فرار ہو گیا جمرات کی صبح پڑوسوں کے طلا پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مخدمہ درچیا لاش کو پوس مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے سندیپ کی طلاح چاری ہے انفورسمنٹ اور پولیس کی ٹیموں نے کلفی میں گانجہ ملا کر فروخنے کے الزام ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ گانجہ فرام کرنے والے دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تفصیلات کی مطابق خولی تہوار کے موقع پر پولیس اور انفورسمنٹ ٹیمیں شہر میں متارک ہو چکی ہیں تاکہ بھنگ اور گانجے کی فروخ اور منتقلی کے خلاف کاروائی کی جا سکے اس موقع پر انفورسمنٹ ٹیموں نے ایک شخص بھولا والا شد لنگم کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے ہرے پندرہ کلو گانجہ چار کلو گانجے کے پودر کے علاوہ دوسری اشیاں برامت کی ہیں ملزمین نے خولی تہوار کے موقع پر منصوبہ بنایا تھا جس کے تحت وہ کلفی کو گانجے کی ملاوٹ سے تیار کر رہے تھے انفورسمنٹ کی ٹیموں نے چھاپا مار کر اسے گرفتار کیا ہے مسکورہ کاروائی کے لیے سٹیٹ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ انفورٹمنٹ ہیدراباد ایک اطلاع پر کلسنپورا پولیس ٹیشن کے حدود نیک فنکشن ہال پر دھاوا کرتے ہوئے جوہا کھلنے میں مصروف آٹ افرا جی سرندر لائق رئیس اجاز عمران گورے بھائی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے چالیس ہزار چار سو دس روپے کی نظر رقم اور کارٹ زب کرتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے انہیں پولیس کلسنپورا پولیس کے حوالے کر دیا ہے حویبنان علاقے میں کرکٹ بیٹنگ کرنے والے چار افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تحصیلات کے مطابق انجوبن کرون ملے پلی علاقے میں کرانے کے دکان میں پولیس نے تھاوا کرتے ہوئے کرکٹ بیٹنگ میں مصروف شرفراج عمران مزفر زبہر جو افضل ساگر کرنے والے ہیں انہیں گرفتار کیا جبکہ وہاں پر موجود دیگر چار افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ان کے پاس سے دو سیل فون پدرہ ہزار روپے کی نظر رقم اور ایک بائیک کو زب کیا گیا پولیس نے مخدمات درج کرتے ہوئے دیگر چار افراد کی تلاش شروع کر دی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ہیدرماد ایکو منفیکشنگ کے لیے موضوع مقام آدھی بٹلا میں ایرسپویس کمپنی کا افتیٹا دفاعی منفیکشنی ادارہ خائم کرنے کے ٹی آر کی مرکز سے درخواست کے ٹی آر کی تنخیدوں کا آئندہ سے جواب دے کر اپنی حیثیت کو کم نہیں کروں گا کانگریس خصدار میں آنے کے بعد ٹی آر ایس ختم ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر جانا رڈی کا دعویٰ جارہ سال اخلطی بہبود کے بجٹ میں صرف چھے سو ساٹھ کروڑ روپے ہی قرض بجٹ کو مکمل خرج کرنے حکومت کا دعویٰ کھوکلا تین سو کروڑ روپے کے بل سمیت میں فانانس میں زیر التوا اور آٹھنی جماعت کی طالبہ کی اسمت رزی کا حبیب نگر میں شرناک واقعہ چھے تر سالہ درندہ شخص گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ